ناجائز مقدمات پارکنگ سٹینڈز اور موٹروے پر لوڈر گاڑیوں کے اجازت پاکستان مینی مزدہ ایسوسیشن ایک بار پھر مطالبات کی منظوری کے لیے میدان میں آگئے ہمدرد چوک سے وابلہ ٹاؤن گول چکر تک ریالی مطالبات پورے کرنے کا مطالبہ کیا مرکزی صدر کہتے ہیں مطالبات پورے نہ ہونے پر داخلی راستے بند کریں گے شبیر حیدر سے بات کریں گے جی شبیر پاکستان مینی مزدہ ایسوسیشن ایک بار پھر میدان میں آگئی ہے اور پاکستان مینی مزدہ ایسوسیشن کے جانت سے ہمدرد چوک سے وابلہ ٹاؤن گول چکر تک یہ ریالی نکالی جا رہی ہے اس ریالی میں اگر بات کی جائے تو مینی مزدہ کی بڑی تداد میں شرکل کی گئے اور ریالی کی قیادت جو ہے وہ پاکستان مینی مزدہ ایسوسیشن کے مرکزی صدر اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہو گئے تو آج وابلہ ٹاؤن گول چکر پر جو ہے وہ درنا دیں گے اور اس کے بعد بھی اگر مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم جو ہے بابو سابو یا ٹھوکر نیاز دے کر جو داخلی وخارجی راستیں ان کو بند کریں گے اس حوالے چند کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان میں یہ ہے کہ ہمارے جو پچتہ سو کینسل شدہ گاڑیاں ہیں وہ ایکسائز پیل پور اس کو بحال کرے اور ہمیں جو ہے شہر میں مزدہ کھڑا کرنے کے لیے سینڈ دیے جائیں اور موٹر وے پر ہماری مال بری گاریوں کو جانے کی اجازت دی جائے اور کسٹنگ کی جانب سے جو آئے روز میں جائز ایف آئی آز کی جاتی ہیں ان کو روکا جائے اور اس کے ساتھ ان کے کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات پورے نہ ہو گئے تو یہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسی طرح اتجاب جی جو مظاہریاں وہ بھی کیا جائیں گے اور دھرنا بھی دیے جائیں گے ایف آئی 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 آئ ان کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ ہو گئے کہ موٹروی کی جانت سے ہماری گاڑیوں کو داخلے پر پبندی عائد کی گئی ہے جس سے ان کا کہنا ہے کہ ہمارا نقصان بھی ہوتا ہے اور اس حوال سے ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا مطالبہ ففاقی حکومت کے ساتھ ہے اور جو دیگر مطالبات ہیں جیسے کہ شہر کے اندر پارکنگ سینڈز اور اس کے ساتھ ساتھ کسٹمز کی جانت سے جو ان کا کہنا ہے کہ مال بھری گاڑی ہوتی ہے جو نون کسٹم پیڑ گاڑی سمان ہوتا ہے اس حوالے سے ان کا کہنا ہے نہ تو گاڑی کے ڈرائیور کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کسٹم شدہ ہے یا نون کسٹم ہے اور اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جو نون کسٹم پیڑ سمان ہوتا ہے وہ مالک کی ذمہ داری ہوتی تھی اس حوالے سے جو بھی ایف آئی آر یا مقدمہ درج کرنا ہے تو وہ اس مالک کے خلاف یہ جو اپنا سمان لوڈ کروا رہا ہے یا آف لوڈ کروا رہا ہے جو گاڑی ہے اور ڈرائیور ہے اس کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو سمان میں لے کے جا رہا ہوں یہ کسٹم ہے پیٹ شدہ ہے یہ نون کسٹم ہے اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا اس کے اس حوالے سے جو کسٹمز حکام کی جانب سے جو ہے گاڑی اور ڈرائیور کے اوپر بھی مقدمہ دچ کر دیا جاتا ہے یہ بھی ان کا مطالبہ ہے کہ اس کو اس حوالے سے جو دوسری جانب جو ہے شہر کے اندر ان کا کہنا ہے کہ جو اسٹینڈ ہیں چار مقامات پر شہر میں جو ہے مزدہ کو سینڈ پرام کیا جائے جو کہ اکمت کی جانب سے جو اسٹینڈز کا موادہ کیا جاتا ہے مگر وہ موادہ پورا نہیں کی جائے جاتا اور اس کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ ایک اور جو مطالبہ سب سے بڑھا ہے کہ ان کی پچھتر سو گاڑیاں جو ہے ہم ایک مقصائز کی جانب سے کینسل کر دی گئی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ہماری جو کینسل شدہ گاڑیاں ان کو فیل فور بحال کیا جائے پہلے بھی ان تعدد بار اس ایشو پر جو ہے یہ اتحجاجی مظاہر اور درنے کرچ دے چکے ہیں مگر یہ افسائیت کی جانب سے اور میں حکومت کی جانب سے کمیٹی بنائی جاتی ہے اور جو کچھ دیر کے بعد وہ کمیٹی جو ہے وہ غیفال ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح نارمل روٹین میں آ جاتے ہیں اس بار ان کا کہنا ہے شکریہ آپ نے ایک مقالبات کے بارے تفصیل ان اپ ڈیٹ کیا شکریہ آپ کا